کوٹا سیمپلنگ is another type of non-probability سیمپلنگ جہاں آپ predetermined کرتے ہیں کہ آپ نے ساری population کو equal representation دینی ہے یہ کوٹا سیمپلنگ جنرلی کہاں پہ زیادہ logical ہوتی ہے وہ end پہ میں اگلی سلائیڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ cross sectional studies یا generational studies وہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس کی logic کیا ہے logic یہ ہے جیسے پاکستان ایک multi cultural یا multi sub cultural country ہے یہاں بہت زیادہ variations ہیں مثال کے طور پہ جہاں 95% مسلم population ہے تو millions of non-muslims بھی رہ رہے ہیں جیسے 5% non-muslims کی population ہے پھر non-muslims میں بھی کون سی population کا number زیادہ ہے کون سا کم میں وہ ہمیں دیکھنا ہوگا اور پھر ساتھ ساتھ یہ تو ہے کہ religious ڈیوین سیکنڈ یہ ہے کہ linguistic decision کتنے پشتو سپیکنگ ہیں کتنے پنجابی کتنے سنڈی سپیکنگ پاپولیشن ہے یا گلگت بلتستان کی ہے یا with in گلگت بلتستان آٹھ دس languages بولی جاتی ہیں اے جے کے کی پاپولیشن ہے خیبر پختونخواہ کی پاپولیشن تو with in خیبر پختونخواہ کتنی variations ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کی research ہے وہ ساری جگہوں پہ اس کی representation ہو اصال کے طور پہ میں اگر exchange marriages کی ہی example دوں میں اس کے اوپر کام کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا exchange marriages صرف limited to پنجاب no they are throughout the country پھر اس کے لیے مجھے یہ جو quota sampling ہے وہ رکھنی ہوگی اگر میرے پاس budget ہے resources ہیں اگر نہیں ہے تو صرف ایک ہی population پہ میں focus کروں گا لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ national comparison کرنا ہے تو پھر جو ہے مجھے quota sampling کی طرف جانا ہوگا اگر ایک ہی population ہے تو پھر تو purposive ہو سکتی ہے سنو بال کسی حد تک ہو سکتی ہے لیکن سنو بال سے زیادہ purposive sampling more logical ہے تو جو quota sampling ہے یہ basically non random sampling ہے جس میں researchers general categories identify کرتا ہے اور within جو diversity ہے جیسے میں نے linguistic diversity کی بات کی یا religious diversity کی بات کی تو وہ ہے اور even بعض قاتل ہم بالکل small communities میں بھی مجبور ہوتے ہیں کہ quota sampling کو جو ہے وہ فوکس کریں مثال کے طور پر اگر میں spouse selection پہ بات کر رہا ہوں تو جہاں male کو interviews مجھے کرنے ہیں تو وہاں females کے بھی لازمی کرنے ہیں what is that کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ male کا ایک quota ہے female کا دوسرا quota ہے at least جتنی female سے مجھے access مل رہی ہے وہ تو میں لوں تاکہ ان کی بات کو بھی کیونکہ spouse selection میں جہاں male کا role ہے وہاں female کا بھی ہے because both are the equal partners اور پھر یہ categories ایک قسم کی ہوگی نا یہ یہاں male female کی category ہے linguistic کی دوسری category یعنی language کی دوسری category اور اسی طرح faith based تیسری category and so and so اور بہت زیادہ اسی طرح ruler urban another interesting category I was really surprised کہ صرف exchange marriages ruler area میں نہیں ہوتی some time they are also in the metropolitan cities وہ بعض وقت manifested ہوتی ہیں لیکن latent farm میں بھی ہوتی ہیں manifested کیا ہے جو سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے latent کیا ہے جو unintendedly ہو رہی ہے ایک کپل کی پہلے شادی ہے تو دوسرا کپل ایک دوسرے میں یعنی ان کی بھائی یا بہن ان کا بھی سیکنڈ رشتہ پسند کی بیس پہ ہو سکتا ہے میں میٹروپولٹین کی ایکزمپل دے سکتا ہوں تو وہ بھی تو ایک قسم کا وٹا سٹا بن گیا نا وہ exchange ہوگی تو اس لیے one has to be careful سیمپل میں جو میں نے جیسے کہا کہ intimate relationships جو ہیں marriage کے اندر تو اس کے لیے quota sampling male اور female کی quota sampling یہ generational بھی ہو سکتی ہے جیسے میں نے exchange marriages کی studies کو کئی بار کوٹ کی ہے جس میں ہم نے نہ صرف اس couple سے بات کی بلکہ ان کے parent سے بھی بات کی اور پھر ان کے grandparent سے بھی بات کی تو یہ ایک قسم کی پورے couple کے ارد گرد کا جو environment ہے جو decision making power میں ہے تو ایک قسم کی generational study بھی ہوگی جیسے میں نے کہا cross cultural comparison بھی ہم اس سے کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو example دی کہ exchange marriages کا national comparison کرنا چاہ رہے ہیں یا cross cultural comparison جو ہم نے already ایک قسم کا cross cultural comparison کیا that was on the youth violence in risky urban neighborhoods in پاکستان جرمنی and south afrika جہاں ہمیں quota sampling کو follow کرنا پڑا کہ مثال کے طور پہ اگر ہم نے بیس case history پاکستان سے لیں ہیں تو بیس case history ساؤتھ افریقہ سے اور same بیس case history ہم نے جرمنی سے لیں اور پھر ان کے درمیان میں کہاں similarities ہیں کہاں differences ہیں تو اس کو ہم نے میر کیا ساتھ میں اس کو ہم نے theory کو evaluate کیا کہ already Anderson کی جو theory of district code ہے وہ کتنی valid ہے اور اگر وہ valid ہے تو کہاں تک ہے اور اگر نہیں valid تو ہم اس کو اس کا alternate میں کیا theory ہے تو یہ ہم شاید آنے والے lectures میں کہیں اس کو detail میں بھی discuss کریں